خدا ونگل سمسی نے ہمیں ایک حکم دیا اگرچہ بہت سارے احکام ہیں لیکن ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم جاؤ اور ساری خلق کے سامنے کیا کرو انجیل کی منادی کرو میں صرف اس مقتصر سے وقت میں آپ کی مدد کے لیے اور اپنی مدد کے لیے میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب لفظ انجیل آتا ہے تو اس کے کیا مانا ہے خوشکبری شہباش خوشکبری اب دنیا میں بہت ساری خوشکبریاں ہیں یہ بھی خوشکبری ہے کہ ہمارا لڑکا پاس ہو گیا ہے یہ بھی خوشکبری ہے کہ کسی کو جاب مل گیا یہ بھی خوشکبری ہے کہ کسی کا ویزا لگ گیا ہے یہ بھی خوشکبری ہے کہ کسی کی منگنی ہو گئی ہے یہ بھی خوشکبری ہے کہ کسی کے گھر طاقہ پیدا ہوا ہے یا بہت ساری خوشکبریاں ہیں لیکن ہم جس خوشکبری کی بات کرتے ہیں اس کی بیس اس طرح کی خوشکبریاں نہیں بلکہ اس خوشکبری کی بنیاد اس کلامِ خدا پر ہے کلامِ خدا پر اور وہی خوشکبری جو یسو نے ہمیں جا کر سنانے کے لیے کہا وہ خوشکبری کہیں اور نہیں ملتی کہیں اور نہیں ملتی ماسوا اس کتاب کے جس کا نام کتابِ مقدس یعنی بائبل مقدس ہے میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ وہ خوشکبری کیا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ نزدیک آگئی ہے شاباش اور کوئی شاباش اور مجھے پتا ہے کہ بہت سارے اور بھی ہیں آپ میں سے جو کچھ نہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس مختصر سے وقت میں آپ سب ہوں کو موقع دیں اس کتابِ مقدس میں ایک حوالہ جو آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں آئندہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ خوشکبری کیا ہے تو ہمیں ہی در ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک مشورے کے طور پر رائے کے طور پر میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ دو آیات ہیں اگر آپ ان آیات کو مستقبل کے لیے زبانی حفظ کر لیں تو مستقبل میں خوشکبری کے سنانے اور بتانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد ہوگی اور یہ آیات پہلا کرنٹیوں کے نام قلوس رسول کا خط اس کا پندرہ باب اور اس کی تیسری اور چوتھی یعنی ان دو آیات میں ہے اور جیسا ہمارے عزیز بھائی نے بتایا اسی طرح سے ہی اور وہ خوشکبری کیا ہے کہ مسیح کے ساتھ کیا ہوا کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور پھر دفن ہوا اور پھر تیسرے دن زندہ ہوا لیکن لکھا ہے کس کے مطابق کتاب مقدس کے مطابق وہ مردوں میں سے جی اٹھا یہ ہے خوشکبری کہ مسیح موہ دفن ہوا اور جی اٹھا اور مقصد کیا تھا ان آیتوں میں لکھا ہے ہمارے گناہوں کے لیے وہ موہ ہے کسی اور مقصد کے لیے نہیں وہ ہمارے گناہوں کے لیے موہ دفن ہوا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا ہے یہی خوشکبری ہے جو ہمیں سنانے کی ضرورت ہے جس کا اطلاق ہم پر بھی ہوا ہے اور پولوس رسول جب کرنٹس کی کلیسیہ سے یہ بات کرتا ہے تو پہلی آیت سے ان کو بتاتا ہے کہ یہ خوشکبری میں نے تمہیں پہلے سے سنا دی تھی تم نے اس خوشکبری کو قبول بھی کر لیا ہے تم اس خوشکبری پر قائم بھی ہو وہ بڑے واضح طور پر ان سے یہ کہہ رہا ہے اور پھر آگے خوشکبری سناتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ دفن ہوا اور جی اٹھا اب بات یہ ہے کہ کتاب مقدس کے الفاظ ان دو آیات میں یک بار نہیں بلکہ دو بار آئے اس کا کوئی خاص مقصد تھا کہ دو بار کتاب مقدس کے الفاظ کیوں آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا ہمارے گناہوں کے لیے مر جانا دفن ہوا اور جی اٹھنا سبھی کچھ کسی مگزین کسی ڈائجسٹ کسی اخبار یا کسی کی من گڑت کہانی کے مطابق نہیں بلکہ کتاب مقدس کے مطابق اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ کتاب مقدس کے مطابق ہوا خوشخبری بھی اسی کتاب مقدس میں پائی جاتی ہے اور وہ خوشخبری یہی ہے جو ابھی آپ کی خدمت میں بیان کی گئی صرف تھوڑی سی دیر آپ کی توجہ کو اس طرف لانے کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان دو آیات میں یہ لکھا ہوا ہے مسیح کے بارے میں جس کسی کے ساتھ کچھ ہوا وہ کون ہے مسیح خداون اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ مر گیا اور پھر اس کے بعد دفن ہوا اور جی اٹھا یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کے پیچھے صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ ایک اور بات بھی ہے جو یہاں پر نظر نہیں آتی اس طرف بھی ہم آئیں گے لیکن اس کے بغیر خوشخبری مکمل نہیں ہے اور وہ ہے یسو مسیح کا خدا کا بیٹا ہونا یسو مسیح ابن خدا اگرچہ یہاں پر لکھا ہوا نظر نہیں آتا لیکن اس سچائی اور صداقت کے بغیر خوشخبری خوشخبری نہیں ہے اس موضوع پر ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ضرور بات کریں گے لیکن فیلحال ایک اور پائنٹ جو یہاں پر میں نے نہیں لکھا وہ بہت اہم اور ضروری ہے اور وہ ہے کتاب مقدس یعنی مسیح کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کتاب مقدس کے این مطابق ہوا ہے اب بات یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان میں ہیں ہم اپنے وطن کے لئے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں اتھانوے فیصد اس ملک کے لوگ وہ ہیں جو مسیحی نہیں ہیں اور اتھانوے فیصد لوگوں کا وہ ایمان نہیں جو ہمارا ہے وہ اتھانوے فیصد لوگ مسیح یسو کے بارے میں کہ آپ بالکل وہی کچھ سمجھتے ہیں ان کا ویسا ہی ایمان ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے بولیے نا کیا وہ مانتے ہیں کہ مسیح مر گیا نہیں ان کا ایمان کچھ اور ہے جب یہی نہیں ماننا کہ وہ مر گیا تو پھر دفن ہونے اور جی اٹھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ تو بعد کی باتیں ہیں کیونکہ جی اٹھنا دفن ہو کر جی اٹھنے کو ماننے کے لئے مرنا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے تو جب وہ مر آئی نہیں تو پھر کیسے دفن ہوگا اور جی اٹھے گا اس کو تو قبول کرتے ہی ہوں گے نا نہیں یہ تو بلکہ گولی کی طرح لگتا ہے یہ کہ یسو مسیح ابن خدا خدا کا بیٹا یہ کوئی نہیں قبول کرتا ہے اور پھر جس طرح ہم کتاب مقدس کو مانتے ہیں کیا ویسے ہی وہ لوگ مانتے ہیں نہیں نہیں بلکل اسی طرح سے نہیں مانتے لہٰذا ہم نے جس کو خوشخبری کہا ہے ان میں سے ایک بھی بات نہیں جس بات کو وہ اسی طرح سے قبول کرتے اور مانتے ہوں دیکھ رہے ہیں آپ ایک لحاظ سے دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ یہ ساری باتیں ان کے لئے کفر ہیں کفر اور ہم ان باتوں کو خوشخبری کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ کتاب مقدس پر مبنی ہے ہم ان تمام نکات پر آج تو گور نہیں کرنا چاہتے نہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا اور میں آپ کی خدمت میں ان تمام موضوعات کے بارے میں تو نہیں بلکہ اس موضوع کے تعلق سے کتاب مقدس کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکوں اس لیے کہ جب ہم کتاب مقدس سے کوئی بھی بات اپنے ان دوستوں سے کرتے ہیں جو اس ملک میں اکثریت میں ہیں متلاشیان حق تو وہ فوراً ایک ہی بات کرتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کتاب بدل چکی ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے یہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہے وہ اصل والی جو کتاب تھی اس کو اللہ نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا کیا کبھی آپ نے سنا اس طرح کی بات ہے اگر تو آپ واقعی مچلی پکڑنے کے لیے کنڈی ڈالتے ہیں تو پھر یہ باتیں بھی سنی ہوگی لیکن کبھی مچلی شکار کرنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا یا دل میں کبھی یہ عرضو پیدائی نہیں ہوئی یا خدا کی طرف سے یہ بلایت ہوئی ہی نہیں تو پھر نہ کنڈی ڈالی ہوگی اور نہ ہی کوئی مچلی ہاتھ آئی ہوگی اور نہ ہی یہ بات کی ہوگی اور نہ ہی سنی ہوگی لہٰذا ضرور ہے کہ ہم ان باتوں کو دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر بیان کریں تاکہ وہ بہتر طریقہ سے کتاب مقدس کی حقائق کو سمجھ سکیں اور آج یہاں پر اس پروگرام کے کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ نہ صرف ہمارے پاس ایک وی سی ڈی تیار ہو جائے بلکہ ہماری کلیسیا کے